مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست مذہبی سکولر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بیت المال کا کردار کیا ہوتا ہے اور بیت المال کرتا کیا ہے اور بیت المال کا فلاحی ریاست کے اندر کیا رول ہے اس کے بارے میں جا کے مذہبی سکولر سے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں ہمارے شہر کے بڑے مشہور عالم دین ہیں ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ بیت المال اصل میں ہوتا کیا ہے بیت المال کا ایک کانسپٹ ہے ایک بیت المال کا جو ایک ریاست مدینہ کے اندر کردار ہے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اسلام علیکم حضرت کیسے ہیں آپ جو بیت المال کا کانسپٹ ہے یہ کیا ہے ہم میرے خیال سے میری جنریشن کو یا میرے سے آنے والی جنریشن کو یہ پتا نہیں ہے کہ بیت المال کا اسلامی ریاست میں کانسپٹ کیا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو مبارک یہ conducted نہیں تھی جو بھی غنائم اور مال غنیمت وغیرہ آیا کرتا تھا اور جو اس قسم کے جیترے بھی زکاة کے مال تھا وہ تقسیم ہو جایا کرتا تھا یعنی جوں کہہ لیجئے کہ اس حد دے اس حد لے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو صبح کو آیا اور مال شام تک تقسیم کر دیا کرتے تھے غریب غربہ فقرام میں تقسیم ہو جاتا تھا حضرت عمرہ فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے آکے بیت المال کے لئے بقاعدہ ایک بلڈنگ ایک صحابی کا گھر اس کو لیا پرشیز کیا اور اس کو پھر بیت المال ڈکریل کر دیا گیا کہ اب جتنا بھی مال وغیرہ آئے گا وہ سارا کا سارا اس میں جمع کیا جائے گا کٹیگوری کے لئے اور اس میں محفوظ کیا جائے گا تو بیت المال بنیادی طور پر مال کا گھر یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسی عمارت کا نام ہے جس میں وہ تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی رکھی جاتی ہے جو کہ ایک اسلامی ریاست میں والے تھے یعنی کہ اسلامی ریاست کا سٹیٹ بینک آپ بھی کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں یہ دو بینک کیوں چلتے ہیں ہمارے ملک میں بھی بیت المال کا ایک نظام ہے اور اس کے پرللل ایک سٹیٹ بینک بھی ہے تو بیت المال ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے پھر اگر ہمیں دیکھئے جہاں تک سٹیٹ بینک کی بات ہے یہ تو ہمارے ہاں نئے معاملات اور نئے مسائل اور جو جتنی بھی نیشنل گورنمنٹ یا نیشنل سٹیٹس ہیں ان تمام کو چلانے کے لیے ایک نظم ہے اس میں سٹیٹ بینک ہے لیکن جو بیت المال ہے بنیادی طور پر پاکستان میں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ غریب غربہ فقرہ اور مختاجوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رکوم کی فراہمی کو لازم کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور وفاقی حکومت کے بجٹ میں بقاعدہ طور پر بیت المال کے لیے فنڈ ریزرو کیا جاتے ہیں جو وفاقی بیت المال کو ملتے ہیں اور ایسے ہی صوبے کے بھی جو بجٹ ہے اس میں صوبائی بیت المال کے لیے بقاعدہ فنڈ مختص کیا جاتا ہے خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشن ہی ہے بیت المال کا کردار بڑا اہم ہے بیت المال کا مراد یہ ہے کہ ملک میں اگر کوئی ریاست میں بندہ اگر غریب ہے اس کو ضرورت مند ہے اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی اسے مالی امداد کی ضرورت ہے تو بیت المال وہاں رول ادا کرتا ہے لیکن پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مالی امداد ہے اس کے لیے کافی سارے ادارے بنا دیئے گئے کبھی بینیزیر انکم سپورٹ کے نام پر بنا دیا گیا ہمیں سستی روزگار سکیم کے نام پر بنا دیا گیا اور اب نیا جو حکومت ہے یہ تبدیلی والے انہوں نے احساس کے نام سے بنا دیا تو یہ سارے ادارے قائم کرتے رہے لیکن بیت المال جونسا ہے وہ آہستہ آہستہ غیر فال ہو گیا اور آج ہم میں سے بہت ساروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے اور بیت المال کام کیسے کرتا ہے بیت المال کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے کون لوگ ہیں جو وہاں سے امداد لے رہے ہیں لیکن کاغذوں میں یہ ادارہ چل رہا ہے اس ادارے کے ایم ڈی بھی مقرر ہو رہے ہیں جو سیاسی طور پر پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے پی ٹی وی کے پوائنٹ ہوتے ہیں اس ادارے میں جو سرکاری افسر ہیں مختلف گریڈز کے وہ بھی کام کر رہے ہیں اس ادارے میں پوری حرارکی ہے اس ادارے کی پوری میکنزم ہے مشینری ہے بیلڈنگز ہیں اس ادارے کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن ہم میں سے بیشتر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیت المال ہوتا کیا ہے کام کیسے کرتا ہے اور یہ حضرت کے لیے بنایا گیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا اور اب اس ادارے کا آڈٹ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں اس ادارے کے چیئرمنٹ جو پنجاب نامین ہے پنجاب کے آزم ملک صاحب ان سے بات کرنے سے پہلے ہم کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم باتا ہے باجی بیت المال کی اندار کیوں باجی بتائی نہیں بہیا رکشا اپنا ہے آجے اچھا جو pujب کرا ہے دا ہوئے اور رکشا اپنا لے مانا چاندو اے دے پھر وہ کی کرے کی کر دا کس طرح لے آجے رکشا کس طرح لے آجے رکشا کس طرح لے آجے کس طرح لے آجے کس طرح لے رہے ہو چلا گے پوری generates بچے کنے جائیں بچے کوئی نہیں بچے نہیں نیکہ چلو کوچھ رہو پھر پھر بید المال دا تا نو پتہ کوئی اندازہ نہیں کی اندازہ ایسے بڑی زیادتی ہو گئی ہے نا بید المال تا ٹھیک مزد کرنے اسے بنایا گیا ہے ایسے ایسے شملہ پاڑی دے سامنے اندازہ دختر ہے پیسے چاہیے دیں اندازہ چلا جانا حضور اچھا ہی ہے درخواست درخور دے دیں میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست نے بید المال کی تلاش میں نکلے ہیں اور بید المال جانا چاہ رہے ہیں یہ بید المال ہوتا کیا ہے کرتا کیا ہے سکردار کیا ہے اور اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے صرف موجود ہیں بید المال پنجاب کے امین ملک آزم صاحب اور ملک آزم صاحب جن سے ہیں وہ پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں جن سے 28 لوگ نومنٹ ہوئے تھے اس میں سے ترجمان بھی اسلام علیکم ملک صاحب جی والکم صاحب اللہ حمدہ ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیں پنجاب حکومت کیا کام کر رہی ہے ابھی سال بڑا ہوا ہے اور بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے جو آپ کی ایم پیز ہیں انہوں میں جو ہارے ہوئے ایم پی ہیں سپیشلی انہوں نے بڑے بیندرز لگوائے ہوئے تھے کہ ہماری کار کر دیگی یہ رہی ہے ایک سال کی کیا آپ کار کر دیگی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پنجاب حکومت جب سے وجود میں آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے خلاف ایک بہت منظم قسم کا پروپوگنڈا شروع کیا گیا جس جو حکومت کی خلاف یا سی ایم کے خلاف سی ایم کے خلاف سی ایم کے خلاف اور اس پروپوگنڈے کے پیچھے پاکستان مسلم لگ نون کار فرما تھی ایمیریکن صاحب کے بھی کچھ لوگ تھے چلے آپ رہ سکتے ہیں نون لیگ اس میں اس کو ہینڈل کر رہی تھی اور انہوں نے یہ تاثر دینے کیسے تھی کہ سردار عثمان مزدار صاحب وہ حکومت صحیح اس طرح نہیں چلا رہے وہ میڈیا کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں آپ کے اپنے ایم پی ایس کچھ نیجی محفلوں میں یہی کہتے پائے جاتے تھے کہ میں گزارش کر دوں بہت تھوڑے تو اس ساری کمپین کے باوجود جب ایک سال گزرا اور ایک سال کی چاروں صوبوں کی کارکردگی کو مونیٹر کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نمبر ون پہ آئی ہے کارکردگی کے لحاظ سے اچھا یہ تو میں پتایا ہی نہیں کسی نے ملک صاحب آپ کو پتاونا چاہیے ملکل نہیں پتا چلا ہمیں صرف یہی پتا چلا تھا کہ وہ پناہ گاہیں سب سے اوپر دی میں گزارش کرتا ہوں پنجاب امت نے کچھ ایسے کان کیا جس کی مثال پچھلے ستر سال میں ہمیں بھی انلائٹن کریں ان چیزوں سے میں اگر آپ مجھے صرف دو منٹ دیں آپ دس منٹ لیں تو میں آپ کو آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا بلکل بلکل ہمیں بھی انلائٹن کریں آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے آپ کیوں گھول رہے ہیں نہیں فنگر ٹپس پہ ہی ہیں میرے لیکن میں نے کہا کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کوئی چیز رہا نہ جائے جس کی بدولت آپ مجھے پکڑ دیں نہیں ملک صاحب میں کیوں پکڑوں گا دوسری چیز جس کے آپ چیر میں امین ہیں بیت المال اس کا کردار کیا ہوتا ہے اسلامی ریاست ملک صاحب میں جاننا چاہوں گا ایکچولی جو بیت المال ہے جی یہ ریاست مدینہ کا ایک مین آرگن تھا اس وقت اور اس وقت جب نبی پاک سرکار مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور اس کے بعد خلفہ راشدین کا اس وقت بیت المال سے ہی تنخواہیں جاتی تھی بیت المال سے ہی غریبوں یعنی یہ بڑا اہم آرگن ہوتا تھا اب جب ہماری حکومت آنے سے پہلے اس کو سیاسی بنیادوں پر بھی استعمال کیا گیا آپ کی حکومت آنے سے پہلے اس میں کمیٹیاں تھیں اب تو کمیٹیاں ہی نہیں ہیں میں گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں اسی خان صاحب نے جو ریاست مدینہ کی ویلفر سٹیٹ کا اکس اور اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے جو اس عوام کو انہوں نے ایک فارمولا یا ایک ویجن دیا تو اس ویجن کے تحت ہی سردار عثمان بزدار صاحب نے مجھے پنجاب میں امین بیت المال مقرر کیا اور میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ اس کو ہم نے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جو گوڈ گورننس کی مثال ہو اور جو عوام کو فلاو بہبور کے لیے ملک صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان بیت المال اور پنجاب بیت المال کے دفتر ساتھ ساتھ ہی ہیں شملہ بھاڑی پہ یہ دونوں میں بیق وقت ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک ساتھ فنڈ جاری کرتے ہیں پنجاب بیت المال جو ہے وہ پنجاب حکومت کے زیرے تمام ہے اور جو مرکز کا بیت المال ہے وہ انڈیپنڈنٹ اپنا ایکٹ کرتا ہے اپنا کام کرتا ہے اب پاکستان بیت المال جو ہے وہ پاورٹی الیویشن ڈویجن جو ایک نئی منسٹری بنی ہے جن کی چیئر پرسن جو ہیں وہ ڈاکٹر سانیہ نشتہ صاحبہ ہیں یہ سارے ویلفر ادارے جو وفاق کے ہیں وہ ان کے زیرے تمام اس منسٹری کے چلے گئے ہیں ہمارا جو پنجاب کا بیت المال ہے یہ بیت المال جو ہے یہ پنجاب حکومت کے زیرے تمام چلتا ہے پنجاب حکومت اس کو فنڈ کرتا ہے خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشنی ہے کیوں ہے بابا جی؟ ایتام کوئی نہیں لاب رہے جی اے گی یہ ٹرپل اے سرویسز اے سر کاغت شاہ کا چونہ ہے کاغت شاہ کا چونہ رہا ہے کاغت شاہ کا چونہ رہا ہے کاغت شاہ کا چونہ رہا ہے سر جنیا لے مور جنیا لے مور اچھا بید المال دا پتا ہے کیوں اندہا سر جنیا لے مدد کرتے ہیں لیکن سانوں دے آئیتا کو پتا ہی نہیں کہ تین آدھا دفتر گے سندگی ادارتی جے سڑکتی سڑکتی رہ گئے ہو سر کوئی پک نشانوں شدہ نہیں کرتے ہیں نہیں سر روٹے نہیں پورے ہوں دی بچے ہیں نشے کی کارنا ہے والبچے کے جے جی تین بچے دو بچیاں کے بچے اچھا دیکھتے کاری رہے ہیں جی انہوں نے بتا تو سی اتھی اس طرح پیر رہے ہو بچے ہی نہیں پتا ہوا لیکن بچے ہی مجبور ہے کہ کار چلاندھا با کون چلاندھا بیٹا چلاندھا با جی سال اللہ تعالیٰ تاڑی مدد کرے ہیں بیت المال ہے گا جا پچھے چاندی ہو دیتے چلے جاؤ شاید تاڑی کوئی مدد کر دیں ریاستی شکر مدد ہو جائے کیا آلے جی آپ کو بتا ہے بیت المال کیا ہوتا ہے بیت المال مجھے پتا کیا ہوتا ہے بیت المال کا اپنا جو سل جو اپنا یہ خود دکھائی بھی جا رہا ہے کبھی اپنا پیسے بسے کے لئے نہیں ہم نے تو نہیں کی مگر جو اپنا پیسے لوگ بتاتے ہیں یہی داتے آپ جو جاتے ہیں وہ کچھ نہیں ملتا کیا آلہ آپ کو بتا ہے بیت المال کیا ہے نہیں نہیں بتا آپ کو جی بتائیں نہیں بتا نہیں بیت المال جو غریبوں کی مدد کے لئے مستحق لوگوں کے لئے کدارہ بنایا ہوا ہے اسلامی ریاست میں بھی ہوتا ہے شروع سے بنتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے پاکستان میں بھی ہے آپ کو بتا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی بیت المال کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب پاکستان جن سے ہے وہ تیسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے خیرات کرنے میں لیکن ہمارا بیت المال کے پاس کبھی آپ چلے جائیں نا تو وہاں سب سے پہلی بات ملتی ہے فنڈ نہیں ہے اور کبھی آپ ان کی کارگردگی پوچھنے پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے دس لاکھ روپے تک لوگوں کی مدد کی بھی ہے وہ لوگ پتا نہیں کون ہیں جن کی وہ مدد کرتے جا رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہاں پیسہ جا رہا ہے بیت المال کے بارے میں جانیں اس کی ویب سائٹ بھی ہے اس کا نیچے ایڈریس آپ کو دے رہے ہیں اس پہ جا کے سرچ ضرور کریں کہ یہ بیت المال ہے کیا اور یہ پاکستان میں کام کیسے کر رہا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ملک کا یہ کتا رہا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو پتا آنا چاہیے اس کا میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست تھی میں جتنا سے سمجھ سکا ہوں یہ ایسا ہے کہ غریب گربہ کی مدد اس سے کی جاتی ہے اگر اس سے غریب گربہ کی مدد کی جاتی ہے تو پھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ کیا ہے یہ احساس والا کیا ہے یہ دوسری جو روزگار سکیم یہ کیا ہے اگر اس نے مدد کرنی ہے تو پھر یہ سکیمیں آگے کیا ہے یہ آپ کا بہت ویلیڈ کوسٹن ہے اور میں خود جو زکاة کا محکمہ ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے میں اس کی پروونچل زکاة کمیٹی کا میں ممبر بھی رہا ہوں تو میں نے بھی اس والا اٹھایا تھا اور یہ میں نے بڑے فارم پر بھی اٹھایا سوال کہ ہمارے ہاں مختلف ادارے غریب اور عربہ فقراء کی مدد کرتے ہیں کیا ہی اچھا ہو ان تمام کو ایک لائن میں اور ایک جگہ پر یا ایک پیچ پر کر دیا جائے یعنی زکاة کا محکمہ زکاة اس کے بعد بیت المال اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں احساس پروگرام اور اس کے بعد پھر انکم سپورٹ فارن یہ تمام کے تمام جو الگ الگ ان کے ایکٹ بنائے ہوئے ہیں قانون سازی کر کے ان کو چلائے جا رہا ہے انہیں کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور کسی ایک بینر کے نیچے ہونا چاہیے تاکہ ڈیولیٹی نہ آسکے ایسا بھی دیکھنے میں آیا یہ ہو جاتا ہے کہ بیت المال کے ذریعے سے کچھ رقم لی گئی بعد میں وہ ہی آدمی وہ زکاة فرنڈ میں سے کچھ رقم لے رہا ہے اور پھر وہ ہی آدمی جو ہے وہ سوشل بینیفٹس لے رہا ہے بیت المال کو کتنا ایک فال دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں آپ کو کیا نظر آتا ہے فال ہے لوگوں کی مدد ہوتی ہے میں سمجھتا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میں محکمت زکاة کے ساتھ چھ سال وابستہ رہا ہوں اور ہم نے یہاں پہ مدد ہوتی ہوئی دیکھی یہ لوگوں کی کتنے کی میکسیمم مدد ہوتی ہوئی میرے خیال میں کہ جو نائنٹی فائی پرسنٹ فنڈز ہیں وہ پراپرلی یوز ہم نے ہوتے دیکھے ہیں کتنے لوگوں کو کتنے مدد ہوتی ہوئی دیکھی ہے کتنے لاکھ میں ہزاروں میں اچھا یہ بڑا ایک ویلیڈ کوئسٹن ہے اور اس میں میں ایک ایسیمپل دوں گا ہمارے ہاں پنجاب میں کوئی پچیس ہزار سے زائد لوکل زکاة کمیٹیاں ہیں جو کہ پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہیں اگر آپ لاہور کی مثال لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب بنانی شروع کی ہیں پہلے فائل تھی ہیں غیر فائل ہو گئی اب ایک سال شروع ہوئی ہے میں کھل کمیٹری بتا رہا ہوں جو فائل یا غیر فائل دون ہوئے ہیں ایک جو لوکل زکاة کمیٹی ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک یونین کونسل کے اندر پانچ سے چھے لوکل زکاة کمیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک لوکل زکاة کمیٹی کہتے ہیں دس افراد دس بیواؤں ان کو فنڈز دیا جاتے ہیں وہ بھی پندرہ سو ہے لیکن زکاة اور بیت المال کے اندر فرق کیا ہے زکاة دپارٹمنٹ زکاة اور عشر اور بیت المال میں کیا فرق ہے زکاة اور عشر کے ذریعے تھے جو رقم آگے ڈیلیور کی جاتے ہیں وہ صرف مسلمانوں میں کی جاتی ہے جبکہ بیت المال کی جو رقم ہوتی ہے اس میں غیر مسلم بھی انٹرٹین ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اس میں سے فنڈز دیا جاتے ہیں بیت المال بڑا خوبصورت چیز ہے اس کو فال کیوں نہیں کیا جا رہا یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہم کیوں بے نظر انکمز بورڈ اور احساس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیت المال کو دی جانے والے فنڈز ہیں وہ کم ہیں اور ظاہر بات ہے حکومت نے یہ فنڈز ادھر دن زکاة اکٹھے کرنے ہیں اور وہ ڈیلیور کرنے ہیں کیونکہ کیٹیگوریکلی زکاة کی رقم بینکوں کے ذریعہ ڈیڈیکٹ کی جاتی ہے اور اس زکاة کی رقم کو پھر آگے مدینہ میں بیت المال کا کردار بتا دیں آپ کس راستہ مدینہ کی بات کر رہے ہیں میں وہ اصلی والی اصلی والی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا کہ جتنا بھی مال آتا تھا فوراں تقسیم ہو جائے کرتا رکھتے نہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کاتب تھے لکھ رہے تھے اور حضرت عمر دھوپ میں کھڑے ہوکے اونٹوں کا رنگ اور ان کی عمر لکھوا رہے تھے جو بیت المال میں آئے تھے یعنی آپ یہ دیکھیں جو خلیفہ وقت ہے وہ خود بیت المال کی نگرانی کر رہا ہے اور آنے والے مال کو وہ آگے درج کروا رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو فلاہی ریاست میں بیت المال تو بیک بون ہے بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے واقعتن بیک بون ہے اور ہونی بھی چاہیے دیکھیں مالی سپورٹ کے جتنے بھی پروٹر چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک سوچنے کی حد تک کہ معاشرے میں یہ اس وقت تک ورکنگ نہیں کر پائیں گے پروپرلی جب تک سارے کٹھیں مرچ نہیں کر دیں گے ان تمام کو مرچ کیا جائے ایک جگہ پن کی داگہ کو جمع کیا جائے ایک سسٹم بنایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو لانچ کیا جائے وہ جو وزیفہ بوڑوں کا وزرگوں کا بیواؤں کا یتیموں کا وزیفہ مقرر ہوتا تھا وہ بیت المال سے ہوتا تھا؟ بلکل بیت المال سے ہوتا تھا حضرت عمر فحروب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مختلف قسم کے ریجسٹر تیار کروائے ہوئے تھے جس میں دودھ پیتے ہوئے بچوں کا وزیفہ تھا بیواؤں کا وزیفہ تھا یتیموں کا وزیفہ تھا حتی کہ ایسے غیر مسلم جو پہلے ٹیکس پے کیا کرتے تھے بعد میں وہ بڑے ہو کے ٹیکس پے نہیں کر سکتے تھے ان کے بھی ریجسٹر تیار کی ہو گئے تھے کہ انہیں بھی بیت المال سے مال دیا جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اسلامی ریاست کی طرف جو بڑھ رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے شرمندہ تعبیر ہونے میں بڑا وقت لگے گا بڑا وقت لگے گا چلے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب تینکو سو مچ کبھی اپنی دکان کا سوچا دکان کا سوچا ہے اتنی آمدن نہیں ہے جو کچھ کر لے آمدن اتنی نہیں ہے جو کچھ کر لے اب اس کی آمدن جنسی ہے وہ کیسے ہوگی اس کے اوپر ریاست کو ہاتھ رکھنا چاہیے رہاڈ ڈسٹرمک میں کوئی تقریباً تین کروڑ پیسے زائد فنڈز جو ہیں وہ ایک کروڑ دس لہ کی عبادی اوفیشلی اس کے لیے تین کروڑ بہت رہے گا حلیفہ وقت میں کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشنی ہے بتاو بیت المال کا بتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں بتا پڑے لے کیوں نہیں پانچے پڑا پانچ ہی پڑے ہیں اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں بیت المال کا کوئی اندازہ نہیں بھئی تو دکان میں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں چار پانچ سو دیاری بن جاتی ہے چار پانچ سو کتنے لوگ ہیں کھانے والے گھر میں گھر میں تو کافی ہیں تو اکیلے کمانے والے ہو نہیں اور بھی ہیں ساتھ بھائی بھی کماتے ہیں اب بھو بھی کرتے ہیں کام تو کبھی اپنی دکان کا سوچا دکان کا سوچا ہے اتنی آمدن نہیں ہے جو کچھ کر لیں آمدن اتنی نہیں ہے جو کچھ کر لیں اب اس کی آمدن جنسی ہے وہ کیسے ہوگی اس کے اوپر ریاست کو ہاتھ رکھنا چاہیے اس کے سر پر اس کے کندے پر ریاست کو ہاتھ رکھنا چاہیے اور ریاست کو دکھانا چاہیے کہ ریاست جنسی مجود ہے اور ریاست اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں مجود ہے لیکن ریاست جنسی ہے ادارے سارے مجود ہیں لیکن کام کرنے والے مجود نہیں ہیں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں پرابلم یہاں پر میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست اچھا نہیں میں جانا چاہتا ہوں بے اقت وقت یہ ایک ساتھ یہ بھی فنڈ ریلیز کر رہا ہے لیکن ابھی آپ کی کمیٹیاں نہیں بنی تو آپ فنڈ تو کچھ نہیں ریلیز کر رہے ہوں ہماری کمیٹیاں جو ہیں اس کے لیے لسٹیں بن چکی ہیں ابھی کتنا فنڈ ہے آپ کا اس سال کا جو واپس جائے گا جو آپ نے استعمال نہیں کیا وہ واپس نہیں جائے گا وہ میں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ واپس نہ چلا جائے وہ میں نے تمام ڈسٹکس میں جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن آف دی ڈسٹک وہ ہم نے تمام ڈسٹکس کے جو بیت المال کے اکاؤنٹس ہیں اس میں وہ فنڈ لاہورڈ ڈسٹک میں کتنے پیسے جائے کراسفر کر دیا گیا لاہورڈ ڈسٹک میں کوئی تقریباً تین کروڑ پیسے زائد فنڈ ایک کروڑ دسلہ کی عبادی اس کے لیے تین کروڑ بہت رہے گا نہیں بالکل نہیں رہے گا ہم نے اس کو ہی مدد نظر رکھتے ہوئے سی ایم صاحب سے گزارش کی ہے کہ بیت المال کو اس کی روح کے مطابق چلایا جائے اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اس کو خانہ پوری کے لیے نہ استعمال کیا ہے تو انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ آپ اس کا ایک پروگرام بنائے جس سے پنجاب کے عوام صحیح معنوں میں ابھی آپ کی ویب سیٹ میں پڑھ گیا ہے اس پر لکھا ہے آپ نے آپ کی تصویر کی نیچے لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کی اگر طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کے لیے بیت المال کا مضبوط ہونا ضروری ہے کیوں لکھا آپ نے اسے وہ اس لیے لکھا کہ ریاست مدینہ اور بیت المال یہ لازم و ملزوم ہیں ٹھیک ہے جو لیڈر جو حکمران اس ملک کو ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہے وہ ان کی ان کا یہ ویجن ہے کہ اس طرح کی ریاست کو فالو کیا جائے اس میں بیت المال کا کردار قلیدی ہے اسی لیے سی ایم صاحب کی خصوصی ہدایت پر غریبوں کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشنی ہے آپ کو بتا ہے یہ کیا ہے بیت المال کی سارا پتا ہے سارا کیی گا وہ دینے کو گندے بندے بیٹھے اندرے کہ چکل لوا لوا کے تھا گئے اندرے جنہاں وہ فیرلا ہوں نہیں ہو آسے چلا کرنا کو جہاں چلوا کے آئے اندرے ہاں جی وہ آپی کھاپی نہیں دینا ہو نا کی کوشش بھی نہیں وہ چکل ہی اندھے کو لوانے لے کہ اگلے ویاسی پاگل ہو کے جہاں چلوا لے ہاں جی یہ شہری کی جو حصت ہے وہ تو ویسے کسی بھی ادارے میں نہیں ہے چاہے وہ کسی فائل پر سائن کروانے چلا جائے شہری کی حصت جو سی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے جو مدینہ کی ریاست بنانے کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں ہم خان صاحب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ راستے ہیں کچھ ادارے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے قدم اٹھ جائیں پہلے ریاست مدینہ کی طرف لیکن وہ کتنے کارامت ثابت ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم اپنی کوشش جنسیہ وہ کرتے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ عدل اور انصاف کے بعد دوسرا بڑا ادارہ جنس ہے وہ بیت المال ہے جب عدل اور انصاف سے پیسے کی تقسیم ٹھیک ہو جائے اور ادارے میں بیت المال میں پیسہ آ جائے تو اس کے بعد اس کی تقسیم بھی منصفانہ طور پر یعنی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ہو جائے شہری کو عزت دے کے نہ کہ اسے زلیل کر کے تو میرے خیال سے فلاہی ریاست جیدہ دور نہیں ہے میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست ہے تکول خان صاحب کی پرکلیم ریاست ہے جو بنانا چاہتے ہیں اسلامی ریاست اس کے مطابق مجھے بیت المال بہت کمزور نظر آتا ہے بلکل آپ نے بجا کر رہا ہے کہ ابھی تک یہ ایک کمزور ادارہ ہے اور تھا کیونکہ مجھے بیت المال کا امین بنے ہوئے صرف ایک ماہ ہوا ہے تو آپ میری کرکردگی کو یا اس ادارے کو جان سکتے ہیں چھ مہینے بعد ایک سال بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں گزارش میں ہم سے یہ آپ کا بھی ویشن جاننا چاہ رہا ہوں میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کے ویجن کے مطابق ایک جامعہ پروگرام بنایا ہے ویجن میں سے عمران خان کا نہیں ہے عمران خان کا ویجن جو ہے وہی ویجن کو فالو کیا سردار عثمان بزدار ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عمران خان کے ویجن کو ہی فالو کر رہے ہیں بزدار صاحب کا ویجن تو وہی ہے نا جو خان صاحب کا ویجن ہے نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ویجن تو لیڈر کا چلتا ہے لیڈر کے ویجن پر اس کے کمانڈرز نے تو بیت المال کے بارے میں کیا ویجن ہے خان صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک جامعہ پروگرام بنایا ہے جس میں چھے نکاد ہیں اس کو میں نے چیف منسٹرز ویلفئر پروگرام پنجاب کا نام دیا جس میں فرسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایک گھرانہ ایک سلائی مشین اچھا ایک گھرانہ ایک سلائی مشین سلائی مشینوں کو ویسے بڑی اہمیت ہے پی ٹی کی گورنمنٹ جی میں گزارش کرتا ہوں جو بیوائیں ہوں گی جو ڈائیووست آورتیں ہوں گی جو نادار غریب آورتیں ہوں گی ہم ان کو مفت سلائی مشین دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکیں اس کے بعد فری ویلچئر پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے جو بزرگ شہری ہمارے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں بچیوں کی شادی میں گزارش کر رہا ہوں مجھے صرف گزارش کر رہا ہوں سلائی مشینیں چلا گیا خود روڑ بھی ناما ہو جائے ایک فری ویلچئر پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے جو ڈیسیبل اور بزرگ شہریوں کے لیے ہوگا اور وہ فری ویلچئر تقسیم کی جائیں گے اس کے بعد ایک تیسرا پوائنٹ ہے آرٹیفیشل لیمز پروگرام یعنی کہ مسنوعی ازاہ کا پروگرام جو ہے جو لوگ معظور ہوں گے ان کو ہم وہ مسنوعی ازاہ دیں گے تاکہ وہ معاشرے میں ایک کارامت کے طور پر رہ سکیں اس کے بعد ہم نے اجتماعی شادیوں کا پروگرام بنایا ہے جو جہیز کی لانت کی ویسے ہزاروں بچیاں لاکھوں بچیاں پنجاب میں شادی کی نہیں ہو رہی ہیں جن کی ہم انشاءاللہ ان کے لیے اجتماعی شادیوں کا پروگرام بھی لانچ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹاپ گریڈ مارکس لیں گے جو سٹوڈنٹس ایکسٹر آرڈری انٹیلیجنس ہوں گے ان کے لیے ہم نے سکولرشپس کا پروگرام لانچ کیا ہے لیکن ملک صاحب یہ تمام پروگرام تک پہنچنے کے لیے رسائی کے لیے کتنی درخواستیں دینی پڑیں گے یہ بڑا اپنے اچھا سوال کیا اور مجھے امید تھی کہ اب یہ سوال کریں گے میں ہر کسی کی امیدوں میں برا اترتا ہوں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرک میں ہم آن لائن اپلیکیشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں سکر آپ اس کمپیوٹر پر ڈالی جا رہے ہیں گریب آدمی ویسے کمپیوٹر سے دور ہی ہوتا ہے میں گزارش کرتا ہوں اسی لیے جو گریب آدمی کمپیوٹر سے دور ہے اس کے لیے ہم دفتر میں اپلیکیشنز ریسیف کر لیں گے جو زلے ہیڈکوٹر سے دور دراز لوگ ہوں گے اس لیے دورے کمپیوٹر میں میں بتا ہوں آپ کو قرضہ کیا آپ کا عملہ یہ کہتا پائے جاتا ہے کہ لکھر پہ دیمداد ہوئے گی وہ شباز شریف کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا شباز شریف کے دور میں اگر میرے دور میں یا جتنی دور میں چیئر میں نہ ہوں میں اس خزانے کا جو بیت المال کا ہے اس کی ایک ایک پائی کا عوام کو بھی جواب دے ہوں اور خدا کو بھی جواب دے ہوں اس میں میرے ہوتے ہوئے یہاں کرپشن یا کوئی ہیرہ پھیری یا کوئی کمیشن اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے شبدیلی شبدیلی جونزی ہے وہ گاس چرنے جلی گی یہ کہیں پہ جیسے پہلے کچھ ہو رہا تھا بیسی ہوتا جا رہا ہے بیت المال جو ہے وہ بیواؤں کے لیے وہ یتیموں کے لیے وہ ندار خواتین کے لیے وہ بزرگوں کے لیے اور وہ بچوں کے لیے امداد کرنے کا اہل ہے خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشن یہ ہے یہ ناظرین زکاة اور عشر سے الگ ہے بیت المال بیت المال میں جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں ریاست کے اندر وہ بھی اگر پریشان ہے تو ریاست ان کی مدد کر سکتی ہے بیت المال کے ذریعے کیونکہ ذکاة اور عشر میں ان کا حصہ نہیں ہے لیکن بیت المال میں ان کا حصہ ہے اگر وہ ریاست پاکستان کا حصہ ہے ایک اسلامی ریاست کا حصہ ہے تو بیت المال میں ان کا حصہ ہے میرے ساتھ تارک مسیح صاحب کھڑے ہیں ان کو بلیک رسٹ کر دیا گیا اور بلیک رسٹ کرنے کے بعد ان کو یہ کاغذ پکڑا دیا گیا کہ یہ بلیک رسٹ رو گیا ہیں 2017 میں ان کو ہٹا دیا گیا اب اگر یہ مدد کے لیے جانا چاہیں یہ اپنی کوئی مالی امداد دینا چاہیں تو آپ کو بتا ہے کہ بیت المال کوئی دارہ ہے نہیں سار مجھے نہیں بتا بیت المال کی دارہ ہے جا کے اس میں کاغذ واغذ جمع کرائیں اور ان سے کہیں کہ میرا روزگار چھن گیا اور مجھے مدد کی ضرورت ہے شملہ باڑی پیچھے ان کو جا کے بتائیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے وہاں اپنے کاغذ جمع کرائیں ان کو یہ دکھائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے اور اپنے بتائیں کہ میرے اتنے بچے ہیں وہ آپ کو پیسے ویسے دیں گے آپ کی مالی امداد کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو کئی نوکری بھی کروا دیں ٹھیک ہے سار بہت شکریہ آپ کا تارک مسیح جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اس وقت مالی امداد کی اور ریاست کی مدد کی کیونکہ ان کے ساتھ اگر ان کے بقول میں اس کیس میں نہیں کیا کہ ان کا کیس کیا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بقول ان کے اور ان کے ساتھ غلط طریقہ کار اپنایا گیا ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو ان کو ضرورت ہے وہاں ریاست کی کیونکہ وہ بیار و مددگار محسوس کر رہے ہیں خود کو ریاست کے اندر تو یہاں پر فلاہی ریاست آتی ہے کہ ریاست اپنے شہری کو بیار و مددگار نہیں ہونے تھے میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست تھی ملک صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگ آپ کو سندھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اپنے پیغام میں یہ بتا دیں کہ یہ بیت المال میں وہ کن کن چیزوں کے لیے مدد کے لیے آ سکتے ہیں اور کتنا آسان ہے ان کے لیے دروازہ کہاں تک کھل ہے ایک رحیم یار خان کے ڈسٹرک سے لے کر اور لاہور کے ڈسٹرک کا تمام دروازے غریب کے لیے کھلے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بیت المال جو ہے وہ بیواؤں کے لیے وہ یتیموں کے لیے وہ ندار خواتین کے لیے وہ بزرگوں کے لیے اور وہ بچوں کے لیے امداد کرنے کا اہل ہے امداد کرنے کا اہل ہے ہم نے جو چھے پروگرامز بنائے ہیں وہ ہم نے بنائے اس نظریے سے ہے کہ عام آدمی کو اور غریب آدمی کو جو اس کی بیسک جو اس کا پرابلم ہے اس کو حل کیا جائے نہ کہ ہم کوئی ایسے بڑے بڑے منصوبے عوام کے سامنے لے ہیں جن کا پورا ہونا مشکل ہو جائے جن کی فنڈنگ کا پرابلمز ہو جائے جن کا بعد میں جس کو ایکزیکیوٹ کرنا مشکل ہو جائے ہم نے سادے پروگرامز شروع کی ہیں جو ڈریکٹ غریب آدم میکسیمم کتنی مدد کر سکتے ہیں کتنے ہزار لاکھ کتنے کی مدد کر سکتے ہیں آپ سر یہ جو پروگرامز ہے اس کے ساتھ ہم کاؤنسل جو ہے یہ بیت المال امین جو ہے اس کی دس ممبرز کی کاؤنسل ہوتی ہیں کب بنے گی یہ اس کی سنبری جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے وہ آج سائن ہو جائے کل ہو جائے پرس ہو جائے نہیں تین سال بات ہو نہیں نہ سکتی دو چار دن میں ہو جائے گی جس سے یہ سارا فنکشن جو ہے یہ پکی بات ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے گلی محلومے لوگ بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی وہ خود بننا چاہتا ہے بیت المال کی کمیٹی نہیں وہ میں آپ کو بتا دوں وہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں آپ کی خدمت میں بھی اور عوام کی بھی بلکل بلکل بیت المال کی کمیٹیاں جو ہے وہ گلی محلومے نہیں بنتی بیت المال کی کمیٹی ڈسٹرکی بنتی ہے اور تحصیل یا شہر میں جس کو آپ ٹاؤن کہتے ہیں وہاں سے دو میمبر برگزار سن لیں ہر ٹاؤن سے یا ہر تحصیل سے دو میمبر ہوں گے اور ڈسٹرک کی کمیٹی بنے گی چیئرمن اور وائس چیئرمن اور وہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرے گی اور جو سوشل آفیسر ڈسٹرک کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایز سیکرٹری آف بیت المال ڈسٹرک اس کا کام میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست تھی جو انہر آؤس کے ٹرن پہ کھڑے تھے ابھی روکا باتا ہوں انہوں نے پولیس صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وزیر ایدم صاحب گزر رہے تھے وزیر ایدم صاحب گزر گئے ہیں تو اس کے بعد عوام گزر رہی ہے تبدیلی شبدیلی جونسی ہے وہ تو گاز چرنے چلی گئی ہے کہیں پہ جب جیسے پہلے کچھ ہو رہا تھا ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے ادارے جونسی ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے ہونے چاہیے وہ کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں کسی اور کی خدمت پہ معمور ہیں وہ جو ہمارے خادم ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ ہماری خدمت کر سکیں ہمیں ہماری زندگیوں کو آسان کر سکیں ان کے آنے سے زندگی جونسی ہے وہ عجیرن ہو جاتی ہے تو یہ اسلامی ریاست یا بہت اوپر اگر ہم دیکھیں ہم تو ان کی پہلوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں تو یہ جو طریقے ہیں یہ مدینہ کی ریاست کے نہیں ہیں سب سے پہلے یہ طریقے بدلنے پڑھیں گے اس کے بعد آپ کہیں جا کے کہیں جا کے قریب ترین ہو سکیں گے کہ آپ کوئی اسلامی ریاست ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کر سکیں یہ طریقے بدلنے پڑھیں گے جس طرح آپ اپنا پیسہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح بیت المال آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مجودگی میں یہ پیسہ گریبوں تک پوچھائے گا خلیفہ وقت میں کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میری انسپریشن یہ ہے اس کا مطلب آپ اس کو سیاسی دور پر استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ میری نیکتمنہ ہے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ملک صاحب میں امید کرتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر صاحب اس کی طرف جو قدم اٹھا رہے ہیں آپ کا بڑا قریدی کردار ہے اس کے اندر اور آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ ایک اسلامی ریاست کی بیک بون ہے تو میری دعائیں اور میری نیکتمنہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے طرف غریبوں کی مدد ہو سکے میں ایک ایک آپ کی توسر سے اور بات بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ آج تک بیت المال کا جو ٹرسٹ دیفیسٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ٹرسٹ دیفیسٹ تو ابھی بھی ہے جی میں گزارش کرتا ہوں نا اب بھی آپ میرے پر وہ چیز اپلائی کریں گے جو میرے میرے سپرویجن میں ہو کر گزرے گی ابھی تو میرے سپرویجن میں کچھ نہیں گزرا لیکن میں نے کیا کیا کہ عوام کی نظر میں اس کی کریڈبلٹی کو بڑھانے کے لیے میں نے پنجاب کے جو تمام ٹاپ فائف چیمبر آف کامرس تھے میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا میں نے گجران والا چیمبر آف کامرس کیا ان گجران والا کے پریزیڈنٹ نے اپنے سارے چیمبر کو اکٹھا کیا چیمبر آف کامرس فیصلہ باد میں گیا وہاں پریزیڈنٹ صاحب نے سارے اپنی چیمبر کو اکٹھا کیا آن بورڈ بھی کیا اور پہلے ان کو یقین دلایا کہ یہ اچھی جگل لگے گا نہیں صرف مجھے ایک منٹ دے میں نے ان کو یہ یقین دلایا کہ جس طرح آپ اپنا پیسہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح بیت المال آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مجودگی میں یہ پیسہ غریبوں تک پوچھائے گا اگر مثال کے طور پر فیصلہ باد چیمبر آف کامرس نے ہمیں ویل چیز بھی آفر کی ہیں سلاحی مشینز بھی آفر کی ہیں اور چیزیں بھی آفر کی ہیں تو میں نے ان سے یہ ارز کیا ہے کہ جو بیت المال یہ پروگرام انقاد کرے گی غریبوں میں تکسیم کے لیے چیمبر آف کامرس کے جو عہدہ دران ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا ان کا نمائدہ ہے وہ اس تقریب میں بطا اور مہمانے خصوصی شریکوں اور اپنی نظر کے سامنے اور اپنے ہاتھوں کے وہ غریبوں میں یہ جو یہ جو چیز یہ جو پروگرام ہے اس کو وہ اپنے ہاتھوں دے تقسیم کریں گے تاکہ عوام کا اور بیت المال کا مالک عبد صاحب ایک رشتہ جو ہے اعتماد کا دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بڑا اہمدارہ ہے یہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست کی بیک بون بنے جیسے جتنا کمزور اب ہے اتنا کمزور نہ رہے اور آپ اس کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں تینکیو سو مچ ملک صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلامی ریاست ہے اور اس کے اندر تمام ادارے موجود ہیں وہ ادارہ سیکیورٹی کے لیے ہو وہ ادارہ کوئی بھی ادارہ ہو یعنی کہ آپ نام لیں اور تمام ادارے یہاں موجود ہیں یہاں ان اداروں میں سے ایک ادارہ بیت المال بھی ہے جہاں پر تمام کے تمام سرکاری افسران کام کرتے ہیں پلٹیکل اپوائنٹیز ہیں وہاں پر جو ام ڈی ہیں جس طرح پی ٹی وی کے ام ڈیز ہیں تو یہاں پر بھی ایک ام ڈی صاحب ہیں وہ پلٹیکل اپوائنٹی ہیں یہاں پر پنجاب میں بھی پلٹیکل اپوائنٹی ہیں جو امین مقرر کیے گئے ہیں یعنی کہ سرکاری جب کوئی حکومت آتی ہے نئی حکومت سیاسی حکومت آتی ہے تو وہ سرکاری ایسے اداروں کے اوپر اپنے لوگوں کو ابلائز کرنے کے لیے اپوائنٹی مقرر کر دیتی جس طرح پی ایچے ہے جس طرح بیت المال ہے جس طرح پی ٹی وی ہے جس طرح اور مختلف ادارے ہیں زکاة اور اشر ہے تو جب ان اداروں کے اوپر یہ لوگ آجتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جاننے کی کوشش ہم آج یہ کر رہے تھے کہ یہ ادارے ہوتے کیوں ہیں جب یہ اداروں میں سرکاری ملازمین بیٹھ کے تنخواہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو ان کی سرویسز کیا ہیں اور وہ سرویسز ہم تک کیوں نہیں آ پاتی ہیں کیونکہ جب بیت المال کا جو بیسک کانسپ بیت المال کا وہ یہ ہے کہ غریب عوام کی مدد کی جائے وہ چاہے اقلیت میں ہو چاہے مسلمان ہو جو بھی ہو ضرورت مند حق دار کی مدد کی جائے پراریٹی بیسز پہ جو پہلے آ جائے اب اگر آپ ان کے خاتے چیک کرنے جائیں تو اس میں لمبی کتار ہوگی درخواستوں کی لیکن جب حل کرنے پہ آئیں گے تو پتہ نہیں کس کو اٹھا کے کہاں سے حل کر دیں گے وہ ان کی اپنی منشاہ پہ ہوتا ہے ان کی اپنے وہ کیا کہتے ہیں سواب دید ہوتی ہے کہ جس کو مرضی یہ ابلائز کر دیں جس کو مرضی پیسے دے دیں وہ پھر ہمیں بتا دیں دس لاکھ دے دیا تین لاکھ دے دیا چار لاکھ دے دیا چھے لاکھ دے دیا لوگوں کو دے دیے پیسے دے دیے لیکن اس کی کونٹی بولٹی کوئی نہیں ہے کس کو دیے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کس کو دیے بیت المال کا کانسپٹ اسلامی ریاست میں فلاحی ریاست میں سب سے اہم ہے سٹیٹ بینک سے زیادہ اہم ہے سیکیورٹی اداروں سے زیادہ اہم ہے ہر چیز سے زیادہ اہم بیت المال کا کانسپٹ ہے یہ بیت المال کا کانسپٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ریاست کے اندر لوگ رہتے ہیں جتنے بھی شہری ہیں ان کی معلیم داد ہو سکے ریاست جو پیسے کماتی ہے ریاست جو ریاست کے پاس پیسے آتے ہیں ٹیکس کلیکشن میں آتے ہیں کسی بھی مد میں آتے ہیں وہ پیسہ لوگوں کو ملنا چاہیے اور یہ پیسہ ریاست ایڈ کی صورت میں کرتی ہے دنیا میں ترقی آفتہ ملک ہیں جو اسلامی نہیں ہیں انہوں نے ایڈ کے نام پہ اے آئی ڈی کے نام پہ ایڈ کے نام پہ بہت سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں یو ایس ایڈ ہے یو کے ایڈ ہے جو ہمیں ایڈ دیتے ہیں اسلامی ریاست کو ایڈ دیتے ہیں لیکن اسلامی ریاست خود ایڈ دیا کرتی تھی کسی دور میں جب وہ فلاہی ریاست ہوتی ہم بھی کیوں مانگتے ہیں اس لیے کہ جن اداروں نے جو ادارے ہمیں مضبوط کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے مضبوط نہیں کیے جس کی وجہ سے ہمیں بھیق مانگنی پڑتی ہے جگہ جگہ جا کے ریاست خود اپنے اندر بھیق مانگ رہی ہے ہم خود بھیق مانگ رہے ہیں جگہ جگہ چھڑکوں پہ بیٹھ کے بھیق مانگ رہے ہیں بھیق نہیں مانگنی چاہیے تھی ہمیں ان اداروں کے پاس جانا چاہیے تھا ان اداروں کو ہماری مدد کے لیے بنایا گیا ہے یہ اداروں کا کونسپٹ بیت المال کا کونسپٹ ہی ہماری مدد کرنا ہے غریب آدمی کی مدد کرنا ہے وہ اس کی علاج کروانا اس کی بیٹی کی شادی کروانی ہو اس کے گھر کی چھت بنوانی ہو یہاں پر ریاست آتی ہے اور یہاں پر ریاست فلاحی بنتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکا لیکن یہ ایک اشارہ آپ کو دے دیا جو حیوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکمران ہیں ان کے لیے اشارہ دے دیا کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک کریں گے جن کو بہتر کریں گے تو ہم فلاحی ریاست کی طرف جا سکتے ہیں عدل و انصاف کا میار وہی ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا اور وہی عدل و انصاف اگر ہم رکھیں گے تو ہم پہلا قدم اٹھائیں گے ریاست مدینہ بننے کی طرف دوسرا بیت المال مضبوط ہونا چاہیے بیت المال کے اندر جو غریب لوگ ہیں وہ آ کے اپنی دادرسی ہو سکے ان کی ان کی مدد ہو سکے اور ریاست ان کی مدد کرے خوشی سے ان کی مدد کرے لیکن ایسا ہو نہیں پارا ہم نے بیت المال کے نام پہ احساس نام سے سکیم شروع کی ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ کے نام پہ سکیم شروع کی ہم نے روزگار سکیم کے نام پہ ایک سکیم شروع کی ہم جب بھی آتے ہیں ہم نیا نام دے کے ایک نئی چیز شروع کر دیتے ہیں لیکن بیت المال کو فعل نہیں کر رہے کیا وجہ ہے یہی سوال پوچھنے والا ہے اور یہ سوال ضرور اٹھائیں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا اپنا خیال رکھیں مجھے جائے دیں انشاءاللہ پھر ملک قدو کی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات